مولانا بلاول بوٹر اور مریم نواز نیب کو دھمکیاں دے رہے ہیں فضل الرحمن پیسوں اور جائدادوں کا حساب دیں وزیراعظم عمران خان کی پارٹی رہنماؤں اور ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو کہا پی ڈی اے میں آپ ستیفوں سے بھاگ رہے ہیں نون لیگ میں موجود معافیہ کے خلاف کارواہیاں جاری رہیں گی شہباز صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں ٹھیک ہے نا جی اور اگر مجھے اپرچونٹی ملے گی تو میں سب سے پہلے کوشش کروں گا کہ پارلیمنٹ میں بات جائے وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چھوڑنا چاہیے ٹھیک ہے نا جی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپوزیشن کو گرفتار کر دیں گے تو ڈائیلوگ کے لیے راستے بند ہو جائیں گے حکومت کی اتحادی جماعت فنکشنل لیگ کا شہباز صاحب کی رہائی کا مطالبہ محمد علی دورانی کی جیل میں اپوزیشن لیڈر سے ملاقات پیر پگارہ کا اہم پیغام پہنچایا کہتے ہیں جیلوں میں بند کر کے تحریکوں کو روکا نہیں جا سکتا ٹکراؤ ملکی مفاد میں نہیں گرینڈ ڈائیلوگ شروع ہونے چاہیے اپوزیشن بھی اس دیفوں سے قابل مذاکرات کی طرف آئے مردم شماری کے نتائج نامنظور کیا متحدہ ہوگی سڑکوں پر آنے پر مجبور ایمکیوم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل طلب آئندہ کے لاحے عمل پر غور ہوگا خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں حکومت نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا سندھ کابینہ نے بھی وفاقی کابینہ کا فیصلہ مسترد کر دیا مردم شماری نتائج مفادات کاؤنسل میں لے کر جانے کی راہ دکھا دی کیپٹن ریٹائیڈ محمد صفدر کی گرفتاری وفاقی وزراء پر واقعے کی ذمہ داری معاملے پر سندھ حکومت کی وزارتی کامیٹی کی انکوائری ریپورٹ کے مطابق پیچی آئی رہنماؤں نے پولیس پر دباؤ ڈالا اور کام میں مداخلت کی علی زیدی کہتے ہیں سندھ حکومت کی ریپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں نون لیکی ارکان قومی اسمیلی مرتضی عباسی اور سجا دوان کے اسطیفے اسمیلی سیکریٹیریٹ کا تصدیق کے لیے مراسلہ دونوں کے نا آنے پر اسطیفے منظور کر لیے جائیں گے ترجمان نون لیکی اسطیفے سپیکر کو دینے کی تردید امیر مقام کہتے ہیں اسطیفے ان کے پاس ہیں قیادت کہے گی تو اسپیکر کو جمع کرائیں گے ادھر رکھنے خائبر پختون کا اسمیلی اور انگزیب نلوٹھا نے سامنے آنے والا اپنا استیفہ جالی قرار دے دیا جن کا بجلی کا بل ہو گیس کا بل ہو وہ کمر توڑ بل جو آ جاتے ہیں مگر نہ بجلی آتی ہے نہ گیس آتی ہے وفاق میں ایک ایسا حکومت مسالت کیا ہے نہ لائک اور نہ اہل بھی ہے اور سنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اب بھی ٹریننگ پہ ہے وزیر اعظم صاحب اگر آپ کے پاس عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے تو آپ یہی کر سکتے ہو کہ استیفہ دو گھر چلے جائے کمر توڑ بل آتے ہیں بجلی اور گیس نہیں آتی وزیر اعظم کہتے ہیں وہ کیا کریں استیفے دے کر گھر چلے جائیں بلاول بھٹو کا کہنا ہے عمران خان اب بھی ٹریننگ پر ہے نہ لائک کو بھگانا ہے پارٹی ارکان کے استیفے ان کے پاس آ گئے رہنماوں پر دباؤ ڈالنا بند نہ ہوا تو نام بتانے پر مجبور ہوں گے بلاول بھٹو کا کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب شیخ رشید نے فضل الرحمان کو فساد کی جڑ قرار دے دیا کہتے ہیں مولانا نے نون لی کو آگے لگایا ہوا ہے اگر کوئی اسلام آباد آ رہا ہے تو استقبال کے لیے تیار ہیں سینٹ الیکشن سے پہلے استیفے نہیں آئیں گے پیپلز پارٹی بہتر کھیل رہی ہے وزر داخلہ کی ایمکی ایم کی تحفظات دور کرانے کی یقین دہانی چین کے سفیر کی نون لی کے راہنماوں سے ملاقات پاک چین دوستی اور دیگر امور پر تباتلہ خیال دوسری جانب احسن اقبال کا کہنا ہے سیلیکٹڈ وزیراعظم کو اپنے منصب کا بھی نہیں پتا پولس کی پاسنگ آؤٹ میں پہلی مرتبہ سیاسی تقریر کی گئی رانہ سناؤلہ کہتے ہیں مختلف مافیاز وزیراعظم کے ذریعے لوٹ رہے ہیں دھائی سال میں کسی کی تنخواہ نہیں بڑھی مہنگائی تین چار گناہ بڑھ گئی نواز شریف کی مشکلات میں اضافہ احتساب عدالت نے جائدادیں کرک کرنے کا حکم دے دیا غیر قانونی پلوٹس کے کیس کا تحریری فیصلہ جاری نواز شریف کی عدالت پیش نہ ہونے پر جائدادوں کو کرک کرنے کا حکم دیا گیا نواز شریف کی حوالگی اور ڈیپورٹ کے لیے دو درخواستیں برطانیہ کو بھیج دی ہیں مشہور داخلہ شہزاد اکبر کا کہنا ہے نواز شریف سزا یافتم ہے برطانیہ اس سے پہلے سزا یافتم کو ڈیپورٹ کرتا رہا ہے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تحت کچھ لوگ پاکستان بھی بھیجے جا چکے مزید بولے شیخ رشید کے ساتھ اختیارات کی کوئی نہیں چل رہی عاصف علی زرداری کا مولانا فضل الرحمن کو فون سیاسی صورتحال اور حکومت مخالف تحریک پر مشاورت ساوک صدر نے پیریم کے سربراہ کو شہید بینظیر بھٹو کی برسی پر گڑی خدا بکش جلسے میں شرکت کی دعوت بھی دی میجر جنرل اپتہار حسن چوہدری نے نئے ڈی جو رینجر سن کا چارج سنبھال دیا رینجرز ہیڈکوارٹرز میں پروکار تقریب میجر جنرل عمر احمد بخاری نے کمان نئے ڈی جو کے حوالے کی رینجرز کے سبک دوش ہونے والے سربراہ نے آئی جی سن سے بھی ملاقات کی کرونا کی دوسری لہر ایک دن میں ریکارڈ دوہزار دو سو چھپن نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے کرونا ٹاسک فوس کے سربراہ ڈاکٹر اتاو رحمان کا ملک میں فوری دفعہ ایک سو چھوالیس لگانے کا مطالبہ وزیور تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں دس جنوری کو تعلیمی ادارے کھلیں گے یا نہیں فیصلہ چار جنوری کو اجلاس میں ہوگا ریکارڈک کیس میں ٹتھیان کمپنی کی پاکستانی اساس منجم اندھ کرنے کی درخواست پر حکم امتنا جاری کمپنی نے پاکستانی اساس منجم اندھ کرنے کی کاروائی شروع کر دی حکم امتنا بریٹش ورجن آئیلینڈ ہائی کوٹ نے جاری کیا اٹانی جنرل آف آفس کا کہنا ہے اساس منجم اندھ کرنے کا حکم پاکستان کا موقف سنے بغیر جاری کیا گیا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں اکیسویں قومی سلامتی کورس کی گریجویشن تقریب آئی ایس پی آر کے مطابق نیول چیف ایڈ میرل امجید خان نیازی مہمان خصوصی تھے قومی سلامتی کورس میں سیول سرویسز اور مسلح آفواج کے حکام کی شرکت نیول چیف نے شرکہ کو کورس کی کامیاب تکمیل پر مبارک بات دی باغوں کے شہر میں کورا کرکٹ کی دھیر لاہور ویسٹ منیجمنٹ کامپنی اور ترک کامپنی کے کانٹریکٹر میں تناز شہر میں صفائی کا کام رک گیا گزشتہ دس دنوں سے مختلف مقامات پر کورا کرکٹ نہیں اٹھایا گیا جگہ جگہ غلازت کے امبار لگ گئے تافن پھیلنے لگا شہریوں کو مشکلات کراچی والے ہو جائیں تیار نیا ہفتہ لارہا ہے سردی کا نیا سپل مہک میں موسمیات کے مطابق اٹھائیس دسمبر سے شہر قائد میں سردی کی نئی لہر چل سکتی ہے درجہ حرارت میں کمی سے سات سالہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا اٹھائیس دسمبر سے شہر میں غیر معمولی سائیبیرین ہوائیں چل سکتی ہیں نیا فارمیٹ نیا عزم کاؤوی ٹیم کی نیوزیلینڈ میں ٹیسٹ سیریز کے لیے بھرپور تیاریاں کھیلاریوں کی چار گھنٹے تک نیٹ پریکٹس پہلا ٹیسٹ چھبیس دسمبر سے کھیلا جائے گا محمد رزوان کا کہنا ہے بالرز اور بیٹسمن فارم میں ہیں اچھا کھیل پیش کرنے کی کوشش کریں گے بابرازن کی کمی محسوس ہوگی موسیقی